موسیقی جانی ٹی وی دیکھنے والے سبی معزز دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم دوستو بات ہوگی آج ایک ایسے ملک کی جو پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد چار ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ایک ایسا ملک جہاں کی لڑکیاں بہادری کی علامت سمجھی جاتی ہیں یعنی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مشرق وستہ میں بسے ایک اسلامی ملک کردستان کی یہ ملک کردستان جسے پہلی جنگ عظیم کے بعد آزادی ملنا تھی کیونکہ ان لوگوں نے اپنی خواہشات کے باوجود ترکی کا ساتھ دینے سے انکار کیا تھا آزادی کے دھوکے میں آ کر دولت عثمانیہ سے جنگ لڑ کر خود کو آزاد کروایا تھا لیکن پہلے جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد کردستان کا کافی سارا علاقہ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اپنے قبضے میں لے کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترکی کا حصہ بنا دیا جبکہ برطانیہ کے اس علاقے سے نکل جانے کے بعد ان لوگوں کے تین چھتائی آزاد حصے کو بھی ایک ملک نہ بنایا گیا کچھ حصے پر ایران کچھ پر شام اور باقی بچے پر ایراک نے قبضہ کر لیا یعنی ہر کسی نے ان پر حکومت تو کرنا چاہی لیکن ان کو آزادی نہ دی گئی آج کردستان کا صرف وہی علاقہ آزاد سمجھا جاتا ہے جو ایراکی حصے میں آتا ہے شام ترکی اور ایرانی کرد علاقوں میں دہشتگردی کے خوف کی وجہ سے انسان تو دور پرندے بھی ذرا کم ہی جاتے ہیں اور اس دہشتگردی کے پیچھے ہاتھ ہے امریکہ بہادر کا اور یہی امریکہ بہادر ہے جو اسرائیل کے ساتھ مل کر مستقبل کے ایک ایسے منصوبے پر کام کر رہا ہے جس میں خطہ عرب کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر کے نئے ممالک وجود میں لانا ہے اور وہ اس پر کامیاب بھی ہو رہے ہیں ایراکی کردستان میں آج امن ہے جب صدام حسین کے خلاف بغاوت اٹھی تو وہ بھی یہی سے اٹھی تھی ہم ماضی کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ماضی کی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اگر میں آپ سے شیئر کروں تو اس ویڈیو کو دو گھنٹے بھی کم پڑ سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے آزادہ نہ فیصلہ کرنے والے ایراکی کردستان کے علاوہ باقی تین ملکوں میں بٹے ہوئے کردستان کی بھی اور کرد لوگوں کی بھی آپ لوگ کردستان میں کیسے جا سکتے ہیں وہاں کے لوگ کتنے امیر ہیں کردستان میں برسوں سے بسے یزیدی قبائل کون ہے یہی آج کی اس ویڈیو کا ہمارا ٹوپک ہوگا مگر اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل جانی ٹی وی پر نئے آنے والے دوستوں سے میں غزارش کروں گا کہ اگر آپ نے اس چینل جانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سہروں سیاحت اور معلومات سے بھرپور کوئی بھی ویڈیو آپ لوگ مس نہ کر سکیں دوستو میں پاکستان سے ہوں اور کردستان کے بارے میں جب بھی میرے ذہن میں خیال آتا ہے تو محترمہ بینزیر صحابہ کی یاد آتی ہے کیونکہ آپ میں سے ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جنہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ محترمہ بینزیر کی والدہ نسرت بھٹو ایک کرد نسل سے تعلق رکھتی تھی اور ان کا تعلق ایران کے صوبے کردستان سے تھا ایک ریپورٹ کے مطابق کردستان کا رقبہ ترکی میں ایک لاکھ نوے ہزار ایران میں ایک لاکھ پچیس ہزار عراق میں پینسٹھ ہزار اور شام میں بارہ ہزار مربع کلومیٹر ہے اور اس طرح کردستان کا قرر رقبہ تین لاکھ بانوے ہزار مربع کلومیٹر بنتا ہے اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اس علاقے میں چالیس ملین کرد باشندے رہائش پذیر ہیں ایران کے صوبے کردستان کو مشرقی کردستان کہا جاتا ہے ترکی کی حاکمیت والے علاقے کو شمالی کردستان کہا جاتا ہے شام کے زیر انتظام کو مغربی کردستان جبکہ عراقی کردستان کو جنوبی کردستان کے ناموں سے بھی پہچانا جاتا ہے کردستان کے بارے میں ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ دنیا کی تاریخ میں آج تا کردستان کبھی بھی ایک آزاد ملک کے طور پر نہیں رہا ہے اس ملک کے باسی آج بھی اپنے آپ کو آزاد کہلوانا چاہتے ہیں جبکہ یہ آزادی صرف عراقی کردستان کے لوگوں کو میسر ہے عراقی کردستان کو آپ دوسرا دوبئی کہیں تو کوئی غلط بات نہ ہوگی ترکی کے حوالے سے یہ کسی بھی ترکی یافتہ ملک سے کم نظر نہیں آتا اس علاقے کی لگ بگ 99 فیصد آبادی مسلمان ہے باقی طالعات میں مسیحی اور یہودی بستے ہیں عراقی کردستان کے لوگوں کی شرعہ تعلیم لگ بگ 99 فیصد ہے عربیل شہر عراقی کردستان کا کیپیٹل مانا جاتا ہے اور یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ اگر سب ممالکی رضا مندی سے کبھی ان کو آزادی ملتی ہے تب بھی کیپیٹل عربیل شہری رہے گا کیونکہ ترکی کے لحاظ سے اس ریجن میں کوئی بھی دوسرا شہر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا آئی ایس آئی ایس نامی تنظیم کے بارے میں تو آپ نے بیشتر سن رکھا ہوگا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس تنظیم کی زیادہ حرکات اسی ریجن کردستان میں ہوتی ہیں ایک بہت عجیب سی بات جو آئی ایس آئی ایس کے بارے میں کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو لڑنے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے تو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ لوگ جب مریں گے تو جنت میں جائیں گے لیکن اس کے باراکس ان کو یہ بھی سمجھایا جاتا ہے کہ اگر تم کسی کرد لڑکی کے ہاتھوں مارے گئے تو تم جنت کی بجائے جہنم میں جاؤ گے یعنی یہ صرف ایک کہاوت نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ کرد لڑکیاں بہادری میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی ماضی میں کرد لڑکیاں اپنی حفاظت کے لیے خاص قسم کے خنجر کو اپنے ساتھ رکھا کرتی تھی لیکن آئی تو یہ خواتین اتنی ماہر فوجی گینی جاتی ہیں کہ انہیں بڑے سے بڑے ہتھیار جن میں ٹینک اور بم وغیرہ شامل ہیں ان سب کو چلانے کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے موسم کے حوالے سے کردستان ایک شدید قسم کا خطہ ہے یعنی گرمیوں میں انتہائی گرمی اور سردیوں میں شدید سردی یہاں وزٹ کے لیے بہترین مہینے اپریل اور مئی کے مانے جاتے ہیں اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ کو عراقی کردستان میں جانے کے لیے عراق کا ویزہ لینا پڑے گا ایرانی کے لیے ایران کا ویزہ لینا پڑے گا جبکہ ترک اور شامی کرد علاقوں میں جانے کا میں آپ کو ہرگیز مشورہ نہیں دوں گا کیونکہ وہاں چل رہے حالات سے بہتر ہے کہ بندہ کسی اور علاقے کا رخ کر لے عراقی کردستان کے ترقی کے پیچھے ایک بڑا ہاتھ ہے یہاں سے نکلنے والے تیل کا لیکن یہ بھی اس علاقے کے لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ یہ اپنا تیل بھی برائے راست عالمی منڈیوں میں فروخت نہیں کر سکتے کیونکہ ان پر عالمی پابندیاں لگی ہوئی ہیں ان کا تیل بھی عراق ہی فروخت کرتا ہے حالانکہ یہ علاقہ عراق سے کافی حد تک آزاد مانا جاتا ہے کیونکہ ان کا عدالتی نظام پارلیمنٹ سب کچھ الگ ہے اور اس بکنے والے تیل سے زیادہ حصہ عراقی حکومت لے جاتی ہے یہ لوگ 21 مارچ کو اپنا نوروز مناتے ہیں نوروز کا تہوار یہ لوگ صدیوں سے مناتے آ رہے ہیں عراقی کرد لوگ اسی دن کو اپنی ازادی کا دن بھی کہتے ہیں حالانکہ ان کو آج تک حقیقی ازادی کیا ہوتی ہے اس کا مطلب بھی شاید پتہ نہ ہو یہ ازاد ملک تو نہیں لیکن یہاں پر 21 کرد قبائل ہیں جنہوں نے کئی سال پہلے یہاں ازادی کا خواب دیکھا تھا اور ازادی کی جنگ کے لیے سب ایک ساتھ ہو کر لڑے تھے آج تک یہ ازادی تو حاصل نہ کر سکے لیکن ان کا اپنا پرچم ہے جو نہ تو شام سے ملتا ہے اور نہ ایران سے نہ ترکی سے اور نہ عراق سے سرخ سفید اور سبز رنگ سے بنے پرچم پر 21 کرنوں پر مشتمل ایک سورج بنا ہوا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا پرچم کس چیز کو ظاہر کرتا ہے ان کے پرچم میں لگا سرخ رنگ اس خون کو ظاہر کرتا ہے جو اس نسل کے لوگوں نے اپنی ازادی کی جنگ کے لیے بہایا ہے سفید رنگ یہاں امن کی نشانی دیتا ہے اور سبز رنگ اس علاقے کی خوشحالی کی علامت ہے جبکہ سورج اس امید کی کرن ہے جو ان 21 کرد قبائل نے باندھ رکھی ہے اور وہ امید ہے آزادی کی ایک زمانہ تھا جب عراق میں سیاہوں کی تعداد لاکھوں سے کروڑوں میں بدلنے والی تھی لیکن پھر ایسے حالات بنے کہ دن بہ دن سیاہوں کی تعداد کم ہوتی گئی اربون ڈالر کی آمدری جو صرف سیاہت کے شعبے سے ہوتی تھی دن بہ دن کم ہوتی گئی اور آج پچاس ٹورسٹک ویلج ہونے کے باوجود سینکڑوں ہوتیل اور موٹیل ہونے کے باوجود سیاہوں کی تعداد بہت کم ہے حالانکہ کردستان کے کیپیٹل کو 2014 میں عرب ٹوریزم کیپیٹل بھی مانا گیا تھا کردستان کے دہی علاقوں میں آج بھی لوگ بکریوں کے ریور لیے پھرتے ہیں یعنی بکریوں پالنے کی رسم ماضی سے ان کی نسلوں میں منتقل ہوتی آ رہی ہے اور یہ لوگ اس بکری کو ہی اپنا قومی جنور مانتے ہیں قومی پرندہ یہاں چکور کو مانا جاتا ہے جبکہ قومی پھول گلاب کے پھول کو مانا جاتا ہے کردستان میں بے شمار تاریخی کھیلیں کھیلی جاتی ہیں لیکن یہ لوگ فٹبال کو اپنا قومی کھیل تصور کرتے ہیں دوستو سلطان سلاہ الدین ایوبی کے نام سے تو آپ لوگ خوب واقف ہوں گے آپ کو تاریخ میں بیت المقدس فتح کرنے کے حوالے سے آج بھی ہر مسلم اچھی طرح جانتا ہے لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سلطان سلاہ الدین ایوبی ایک کرد نسل سے تعلق رکھنے والے سنی مسلمان تھے جنہوں نے نہ صرف شام اور مصر میں اپنی حکومت قائم کی تھی بلکہ ان کی سلطنت کی شاخیں حجاز اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی جبکہ افریقہ کے کچھ علاقے بھی ان کی سلطنت میں شمار ہوتے تھے کردستان میں 99 فیصد آبادی مسلمانوں کی ہے اور یہ زیادہ تار مسلم سنی ہیں جبکہ غیر مسلمانوں میں کچھ تعداد میں یہاں یزیدی قبائل بھی بستے ہیں یہ یزیدی قبائل خدا کی عبادت کرتے ہیں کسی نبی یا کسی پیغمبر کو نہیں مانتے یہ لوگ مور کو فرشتہ مان کر اس کی عبادت کرتے ہیں کردستان کے بارے میں ایک دلچسپ حقائق یہ بھی ہے کہ اس وقت دنیا میں یہ کرد چار کروڑ سے زائد لوگوں کا ایسا بڑا نسلی گروہ ہے جن کا اپنا کوئی آزاد ملک نہیں ہے آج اگر یونائٹڈ کنگڈم اور جرمنی کو ایک ساتھ ملا دیا جائے تو ان کا رقبہ کردستان جتنا بنے گا کردش کے علاوہ زازاکی، کوربنجی اور سہرانی یہاں بولی جانے والی مشہور زبانے ہیں ترکی میں ترکیش لوگوں کے نزدیک کرد لفظ لینا مناسب نہیں سمجھا جاتا کیونکہ ترکی میں کئی سال تک کردش زبان بولنے تک کی اجازت نہیں تھی کرد لوگوں کو ترکی میں پہاڑی ترک کہا جاتا ہے لیکن آج حقیقت بدل رہی ہے آج ترکی میں کرد لوگوں کو ان کی اپنی زبان میں کتابیں شائع کرنے تک کی اجازت حاصل ہے خود کو کرد کہلوانے کی بھی اجازت ہے ترکی نے یہ پابندیاں اس لیے لگائی تھی کیونکہ کردوں کی ایک بہت بڑی تعداد ترکی میں رہائش پذیر ہے اور ترکی میں ایک الگ ملک کی اندر ہی اندر سے تحریک اٹھ رہی تھی جسے کچھ ہی سالوں میں دبا دیا گیا دو ہزار سترہ میں جب کردستان کے لیے ریفرینڈم ہوا تو ہر کوئی یہی سوچ رہا ہے کہ اب بہت جل دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک جنم لینے والا ہے لیکن آج کوئی اس کی بات بھی نہیں کرتا آج اگر چانس ہیں تو وہ صرف عراقی کردستان کی ازادی کے ہیں وگرنا بہت تھوڑے عراقی کردستان اس پورے کردستان ریجن کا سب سے امیر حصہ مانا جاتا ہے یہاں لگ بگ دو ہزار سے زائد عرب پتی افراد بستے ہیں شرعہ غربت یہاں انتہائی کم ہے ہر کوئی اپنے کاروبار سے جڑا ہوا ہے جبکہ ترکیش ایرانی اور شامی کردستان کی حالت اس سے مختلف ہے دوستو پاکستان وقت کے لحاظ سے کردستان سے دو گھنٹے پہلے ہے یہاں چلنے والی مشہور کرنسی عراقی دینار مانی جاتی ہے جبکہ ہر ملک کے مقبوضہ حصے میں اس ملک کی کرنسی چلتی ہے جیسے ایرانی کردستان میں ریال شامی میں پاؤنٹ جبکہ ترکیش میں لیرا کا استعمال ہوتا ہے اس کے باوجود یہاں پر ڈالرز میں بھی خرید و فروخت ہوتی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ فیس بک وال اور وارس ایپ گروپس میں شیئر کریں ہو سکے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دے آپ دوستوں سے ملاقات ہوگی بہت جلد ایک نئے ملک کی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے دوست محمد نبیل کو دیجئے گا اجازت اللہ نگہبان موسیقی